ہیلو دوستو آپ کا ہمارے ٹیوٹر تاک چینل میں سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گورنمنٹ جو پراپت کرنے کے لیے سرکاری نوکری پراپت کرنے کے لیے جو اگزام دیا جاتا ہے اس کے لیے کیا کوالیفکیشن چاہیے ایج لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اس نے کون کون سی پوسٹ ملتی ہے اگزام کیسے ہوتا ہے اور کتنی سیلری دی جاتی ہے الگ الگ پوسٹ کے لیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ SSC کی فول فرم سٹاف سیلیکشن کمیشن اور CHSL کی فول فرم کیا ہے CHSL کی فول فرم ہے کمبائنڈ ہائر سکینڈری لیو ہندی میں بھی ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا ساہیے کہ SSC کو ہندی میں کہتے ہیں کرمچاری چائن آیوک اور CHSL کو سنیوکت اچھتر مادھیمک ستر جو SSC CHSL ہے یہ ایک اقزام ہے اس اقزام کے پاس کرنے کر کے آپ کیندری ویبھاگ میں سرکاری جوب کر سکتے ہیں اگر آپ اس اقزام کو کلیر کریں گے تو آپ کو گورنمنٹ جوب مل سکتی ہے کیندری ویبھاگ میں کوالیفکیشن اس کے لیے چاہیے پلس ٹو پاسٹ پلس ٹو پاسٹ اور ایک اگزامینیشن فروم اے ریکوگنائز بورڈ اور یونیورسٹے یعنی کہ آپ کے پلسٹو کلیر ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے 18 سے 27 ورش اور کچھ کیٹیگری میں اس کے لئے ریلیکسیشن دی جاتی ہے یعنی کہ آیو سیما چھوٹ دی جاتی ہے OBC اور SCST کو OBC کو 3 سال کی چھوٹ ہے اور SC اور ST کو 5 سال کی چھوٹ دی جاتی ہے وہ جو فیزیکلی ڈیسیبل ہوتے ہیں انہیں جنرل OBC SCST کو الگ لگ چھوٹ ہے جنرل کیٹیگری میں جو آتے ہیں فیزیکلی ڈیسیبل انہیں 10 سال کی چھوٹ ہے OBC جو فیزیکلی ڈیسیبل ہے 13 سال کی اور SC اور ST کو 15 سال کی چھوٹ دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ SC اور CHSL میں کون سے پرد آتی ہیں کون سی پوشٹ آتی ہے پہلی data entry operator lower division clerk اس کے بعد postal assistant sorting assistant اور اس کے بعد court clerk یہ چار پوشٹ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ہے آتی ہے SSC CHSL میں جو نیچے والی تین پوشٹ ہیں اس کے لیے آپ کو plus 2 clear ہونی چاہیے کسی بھی stream میں چاہے commerce میں چاہے arts میں چاہے science میں لیکن data entry operator کے لیے plus 2 ہونی چاہیے standard pass in science میں science stream میں pass ہونی چاہیے آپ کی with mathematics تو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر data entry operator کے لیے آپ کی math select کے ساتھ clear ہونی چاہیے plus 2 science stream میں جو SSC اور CHSL کا exam ہے وہ اس کا pattern کیا ہے اس میں آپ کو 3 آپ کو exam دینے پڑتے ہیں tier 1 exam tier 2 اور tier 3 سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں tier 1 exam کی اس میں آپ سے objective مطلب multiple choice والے question آتی ہیں یہ ہے exam online computer پر ہوتا ہے وہ اس کے subject کون کون سے ہے general intelligence english language quantitative aptitude اور journal awareness یہ 4 subject ہوتا ہے slab میں ہوں گے اور سب ہی میں سے 50-50 number کا paper پوچھا جائے گا یعنی کہ total 200 marks کا paper ہوگا اور اس کے لیے آپ کو 60 minute ملیں گے کرنے کے لیے اگر آپ کوئی question wrong کروگے تو آپ half marks یعنی 0.50 marks کا deduct ہوگا آدھا number deduct کیا جائے گا tier 1 میں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں tier 2 exam کی یعنی written paper ہوتا ہے paper اور pen کے ساتھ آپ کو یہ کرنا پڑے گا offline یعنی کمپیوٹر پر نہیں ہوگا 100 marks کا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو 60 minute دی جائیں کرنے کے لیے اور written skill چیک کرنے لیے 33% اس کا slave میں کیا ہوتا essay writing جا پھر اس کے ساتھ ہوتا letter اور application writing اب بات کرتے ہیں tier 3 exam کی جو data interview operator کے لیے apply کرتے ہیں ان کا skill test typing test لیا جاتا ہے data entry speed 8000 کی depression per arc on the computer یہ data entry operator کے لیے speed چاہیے جو ان کا skill test ہوگا اور جو باقی کی post ہیں postal assistant sorting assistant ldc and court clerk post ان کا بھی typing test لیا جاتا ہے اور اس کے لیے ان گلیش میں جو speed چاہیے وہ ہوتی ہے typing جیسے data entry post ہے جیسے deo جیسے jsa بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے جو pay scale ہے 19,900 سے 63,200 اور باقی جو تین post ہیں lower division clerk postal assistant اور court clerk کے لیے 25,500 سے 81,100 یہ pay scale ہے اور کسی بھی پرکار کی جانکاری کے لئے exam کی آپ SSC کی official website پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہماری ویڈیو کی SSC اور CHSL کیا ہوتا ہے اس کا exam کیسے دیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آپ کو government جو آپ کی post کے بار میں بتاتے رہتے ہیں so بار ترجm بار بار موسیقی